صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی ان کو سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خوراسان جو ہے اگر آپ پرانے تاریخ میں سے نقشے ٹریس کریں گے تو وہ آج کا افغانستان یہ جو ایشیای ترکستانی ریاستے ہیں ان کا کچھ حصہ اور پاکستان کا مالا کنڈوین یہ اس وقت خوراسان ہے تو یہاں سے ایک تحریک جو ہے وہ اٹھنی ہے لیکن اب جو تحریک وہاں پر چل رہی ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں اب بتا یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا کہا جا سکتا کہ اس وقت جو تحریک اٹھی ہے یہ ہمارے دشمنوں نے اسی انہی حادیث کی روشنی میں کوئی سودو تحریک جب چلا دی ہو کوئی اور یعنی دجالی تحریک چلا دی ہو تاکہ اس سے کوئی دھوکہ دیا جائے اور اس سے وہ کام خراب کیا جائے لیکن اس کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اس خطے کے اندر یعنی طالبان میں اگر شریعت قائم کی دنیا کے اس گلوب پر تو وہ ظاہر وہی علاقہ ہے جسے حضور صاحب نے کے زمانے میں خراسان تھا اور وہاں سے آپ نے فرمایا کہ وہ تحریک اٹھے گی اور پاکستان کے اندر بھی وہی مارا کنڈوین ہے کہ جو اس وقت کے مطابق وہ خراسان ہے تو اس کے اندر یہ ایک حلچل ہوئی ہے اس کا اوریجن تو یقیناً صحیح ہوگا باقی اس میں مساد نے کیا گند ڈالا ہے سی آئی اے نے کیا اس کے اندر جو ہے وہ امیٹیشن کی ہے اور دوسرے جو دنیا کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں سے بھی اسلام کا نام اٹھے گا مغرب اسے دبائے گا ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں بے شک ہم اپنی اردو تقریر کے اندر آخری حصہ انگلیش میں کہیں ان کو سنانے کے لیے اور ہاتھ جوڑنے کے لیے کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں آپ ہماری مدد کریں جو مرضی آپ کر لیں یہ ہماری گوشمالی تو ڈیو ہے وہ ہونی ہے وہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی بہتری کا واقعی کچھ سامان ہے اور ہماری کوئی آفیت کا کوئی سامان ہے وہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ ہم تائب ہو جائیں اللہ کے ساتھ وفاداری کو اپنا شعار بنا لیں پھر تو شاید کچھ بچت ہو جائے ابھی تک نہیں ہوا تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے وہ رکاوٹ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور خطرہ انہیں اس بات کا ہے کہ بس ایک بھی اگر چلا دیا تو پہلے کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی بہانے سے وہ ہماری ایٹمی صلاحیت جو اس پر قبضہ کر لیا بس پر ایٹمی صلاحیت پر قبضہ کر لیا انہوں نے تو پھر یعنی وہ کچھ جو افغانستان اور عراق کے اندر ہوا ہے اس سے دس گنا جہو یہاں پر ہوگا ہاں ہم توبہ کر لیں اپنے رب کو جو ہم سے روٹا ہوا ہے منع لیں تو بہرحال امکان ہے کہ کیا جب اصا ربوکم و ایرحمکم قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کیا جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کیا جب اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے ممکن ہے اللہ کو کسی کو سزا دینے میں کچھ نہیں ملتا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ما یفعل اللہ بے عذابکم قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکرتم و آمنتم اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ اس کو مان لو تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور اس سے معافی مانگ لینا یہ وقت ہے ورنہ جو کچھ میڈیا ہمیں دکھاتا ہے یاد رکھے گا وہ تو ہمیں سوائے گمراہ کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ رائٹ فرم ٹاپ ٹو بوٹم یعنی رات ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی پوز کیا کہ شاید اسلام کے سب سے بڑے جاننے والے وہی ہیں اور اسلام کی صحیح پکچر جو ہے وہ آگے فورورڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آقاؤں کو حالانکہ ہمارے آقا وہ نہیں ہیں ہمارا آقا اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے تو وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے ہمیں اسی کو اون کرنا چاہیے اور اسی کو پروموڈ کرنا چاہیے اسی کو دوسروں کو دکھانا چاہیے باقی اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں سے وہ فوجیں چلیں گی تو انشاءاللہ یہیں سے چلیں گی اور اس کے لیے یہ بات تو یقین سے اب کہی جا سکتی ہے پہلے بھی الحضور کا ماننے والا تو یقین سے کہتا تھا مطلب ڈاکٹر سارہ من صاحب تو ہم پچھلے تیس سال سے ہمیں وہ حادیث سنا رہے ہیں اور ہمیں اشور کر رہے ہیں کہ وہ خطہ یہی ہوگا جہاں سے دین کی وہ تحریک چلے گی لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان جو حادیث کو نہیں بھی مانتا وہ بھی یہ تو ماننے پہ مجبور ہوگا کہ یہ خطہ جہاں ہے یہ سپیشل خطہ ہے اسلام کے اعتبار سے اور انشاءاللہ اسلام کی روشنی اب یہیں سے اٹھے گی اور دین کے لیے وہ تحریک کے جو حضرت مہدی کے لیے جا کر سپورٹیو ثابت ہوگی کہ وہ جھنڈے جہاں وہ کہیں سرنگو نہیں ہوں گے فلسطین میں جا کر نصب ہوں گے اور پھر حبت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و نصرت کے ساتھ پھر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا اور حبت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ان کے نام ماننے والے جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ اس کے لیے یہی خطہ جو ہے وہ ہوگا علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے بہت سے اشارہ میں کیا ہے ایک شیر میں سناتا ہوں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ بَذِكْرِ الْحَكِيمِ اللہ اجتبی إليه من يشاء ویهدی إليه من ينيب